ہیلو دوستو آج ہم لیئر فارمنگ یعنی سفید انڈو والی مرگی کی فارمنگ کے حوالے سے پوری ریٹیل کے ساتھ بات کریں گے تمام ویڈیوز بڑی ریسرچ کے بعد بنائی جاتی ہیں اس ویڈیو کو پورا سن لیں تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے لیئر مرگی وائٹ کلر کی ہوتی ہے اور وائٹ ہی انڈا دیتی ہے سولہ ہفتے کے بعد انڈا دینا سٹارٹ کر دیتی ہے مگر مرگی کو فل پروڈکشن میں آنے میں بیس سے بائیس ہفتے تک لگ جاتے ہیں اور انڈے کا وزن بھی تب تک پورا ہو جاتا ہے ایک دن کا چوزہ خرید کر بیس سے بائیس ہفتے کی عمر تک بنانے تک سات سو سے آٹھ سو روپے تک خرچہ آتا ہے یہ خرچہ چوزے فیٹ اور ویکسینیشن کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے چوزے کی قیمت دیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہے اکثر ساٹھ اور سو روپے کے درمیان رہتی ہے انڈا دینے والی مرگی سو سے ایک سو دس کرام تک فیڈ روزانہ کھاتی ہے بڑے فارمرز ایک سال انڈا لے کر مرگیاں فروخت کر دیتے ہیں تقریباً آدھی قیمت میں فروخت ہوتی ہے یعنی چوزہ سے مرگی تیار کرنے میں جو خرچہ آتا ہے اس سے آدھی قیمت میں فروخت ہو جاتی ہے پہلے سال پروڈکشن 90 سے 97 فیصد تک آتی ہے پھر کم ہوتی جاتی ہے چوٹے فارمرز ایک سال چلی ہوئی مرگی خرید کر اس کو مولنگ پر لگا کر دوبارہ اس کو تیار کرتے ہیں اور انڈے حاصل کرتے ہیں دوسرے سال 70 سے 80 فیصد تک پروڈکشن آتی ہے مزید ایک سال انڈا لے کر فارمرز اس کو قیمت ہے خرید سے آدھی قیمت وہ فروخت کر دیتے ہیں دوسری صورت میں اس وقت مارکٹ میں جو ریٹ چل رہا ہوتا ہے اس پر فروخت ہو جاتی ہے کچھ فارمرز حضرات دو سال بھی رکھ کر انڈے لیتے رہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر پہلے سال مرگی 97 فیصد انڈا دیتی ہے تو دوسرے سال 70 سے 80 فیصد تک آ جاتی ہے یعنی دوسرے سال انڈے کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے انڈے ہر گھر کی ضرورت ہوتے ہیں ناشتے میں انڈا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ریسٹورنٹس، ہوتیلز، ہوسٹلز، بیکری آئیٹمز کیک، بسکیٹس، سوپس، برگرز، مٹھائیاں سب جگہ انڈا استعمال ہوتا ہے سردیوں میں انڈے کی ڈیمانڈ مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ سردیوں میں انڈا اوبال کر زیادہ کھایا جاتا ہے سردی کے موسمیں بھرپور آمدن حاصل کرنے کے لیے فیبرری مارج میں چودے ڈالنے چاہیے تاکہ سردی آنے تک مرگی اپنی فل پرڈکشن پر آ کر بہترین آمدن کا ذریعہ بن سکے اس سے بہترین کاروباری تعلق بن جاتا ہے کمپنیز اپنے ڈاکٹرز بھی بھیجتی ہیں اور امرجنسی کی ضرورت میں اچھا تعابون ہو جاتا ہے اب ہم لیر فارمی کے حوالے سے آپ کو چند یوسفل ٹپس دیتے ہیں پورٹری فارم بنانے سے پہلے اس جگہ کے پانی کا ٹیسٹ ضرور کروالیں پانی اچھا ہونے کے بہت فائدے ہوتے ہیں آپ کی شیٹ کی لمبائی شرگن غربن ہونی چاہیے تاکہ سورج کی روشنی اور ہوا کا بہترین استعمال کیا جا سکے شیٹ قریب کی درمین سے ڈیڑھ سے دو فیٹ پلند ہونا چاہیے تاکہ بارش کا پانی اکٹھا نہ ہو سکے نزدیک ایسے درخت لگائیں جن کے پتے سردیوں میں جھڑ جائیں تاکہ سردی میں دھوپ شیٹ میں آئے اور گرمی میں نہ آئے جب ایک دن کا چوزہ ڈالیں تو درجہ حرارت 32 سے 33 ڈگری برقرار رکھیں جو چھوٹے چوزے کی ضرورت ہوتا ہے اور پارٹیشن کر دیں تاکہ چوزہ ایک جگہ اکٹھا نہ ہو سکے اور مورٹیلٹی کے چانسز کم سے کم ہو جائیں ہدایات کے مطابق ویکسینیشن شیڈیول پر عمل کریں اور آپ کا چوزہ اس طرح صحت مند رہے گا اپنے فلاو کے ساتھ دوسرے فلاو کی دیسی، اسیل یا فینسی مرگیں ہرگز نہ رکھیں اس سے بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے سوائے اپنے سٹاف کے اپنے فارم پر کسی کو مت آنے دیں اس سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے اگر آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو اپنا فارم بنانے کے بجائے رینٹ پر لے لیں بعد میں اپنا بنانے جب آپ کو پروفٹ ہو جائے اب ہم آپ کو چند حقائق بتاتے ہیں جو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو معلوم ہونے چاہئے انڈے کا روزانہ کا ارمنڈی ریٹ ہوتا ہے اگر آپ کو سردی کے موسم میں اچھا ریٹ مل جائے تو آپ کی انویسمنٹ جو آپ نے چھ ماہ اپنے پلے سے کھلا کر اور دیکھ بال ملازمین کی تنخواہ بجلی کے بل فارم کا کرایا مغیرہ جلدی پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد پروفٹ شروع ہو جاتا ہے اگر ریٹ اچھا نہ ملے تو پروفٹ آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے یہ سب قسمت کی اور نصیب کی باتیں ہوتی ہیں ایک جوان تیار مرگی سو سے ایک سو دس کرام روزانہ فیٹ کھاتی ہے یعنی دس مرگیاں ایک کلو فیٹ روزانہ کھائیں گی سو مرگیاں دس کلو فیٹ روزانہ ہزار مرگیاں سو کلو فیٹ یعنی دو بیک روزانہ فیٹ کھائیں گی اس طرح دس ہزار مرگی تقریباً بیس بیک فیٹ روزانہ کھائے گی جب آپ فیزیبیلیٹی بنائے تو حقائی کو مدن نظر رکھ کر پلین تیار کریں پہلے چھ ماہ آپ کا خرچ یعنی چوزے کی خریداری کی کاسٹ فیٹ کاسٹ فارم فرنٹ لازبین کی طرحیں بجلی کا بل گیس یا جلانے والی لکڑی کا خرچ ویکسینیشن کی کاسٹ میڈیسنس کا خرچہ ان تمام حقائق کو ذہن میں رکھیں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو اور تمام ویکسینیشن کے باوجود تین سے پانچ فیصد تک مورٹیلیٹی بھی ہوتی ہے شروع میں آپ کا فارم پر روزانہ موجود ہونا ضروری ہے جب تک آپ کے فارم کا سٹاف پوری طرح کام کو سمجھ کر سنبھال نہ لے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں کسی اور یوسفل اور انفرمیٹیو ویڈیو میں